عزیز و دوست و حضر جو اللہ جن رشاد ہور منوار ہونے یہ عالم یہ تمام کائنات اس کے اندر جتنے احوان ہیں وہ انسان کے اعمال پساتھ موستہ فرما ہے جو بھی دنیا کے اندر حالت قاری ہوتی ہے وہ انسان کے نکلنے والے بجنوں کے اعمال مطالب اعمال کے مطالب قاری ہوتی ہے صادی ہوتی ہے دنیا میں ظاہر ہوتی ہے انسان کے اعمال اگر اچھے ہیں بھلے ہیں تو عالم کے حالات وہ بھی بھلے ہوتے ہیں اچھے ہوتے ہیں جائے نہ سکون روحہ موانیت عافیت امن و امان آتا ہے حالات عالم کا تعلق انسان کے اعمال کے ساتھ ہیں چیزوں کے ساتھ مال کے ساتھ جولت کے ساتھ نہیں ہے انسان کے اعمال اور اچھے ہیں جو دنیا کے حالات اچھے ہوتے ہیں پورے عالم کے اندر امن و امان آتا ہے پورے عالم کے اندر برکات ہوتی ہیں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں برکتیں نازل ہوتی ہیں انسان کی روح کو راحت حاصل ہوتی ہے انسان کے دل کو سکون اور چہر حاصل ہوتا ہے اور اتنا ہی نہیں یہ جانور اُڑنے والے اور زمین پر بسنے والے جتنے جانور ہیں ان کے اندر بھی انسان کے اعمال کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور جانور ہی نہیں یہ جمادات یہ زمین یہ درق یہ کھیٹی بھاڑی یہ اب جو ہے باغات یہ تھلپوت ان کے اوپر بھی انسان کے اعمال کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں انسان کے اگر اعمال ہوتے ہیں تو پیداوار میں برکت ہوتی ہیں انسان کے اعمال اگر اچھے ہوتے ہیں تو یہ سورج اور یہ چاند اور یہ جو ہے فارش اور ہوایں ان کے اندر بھی خدا اے پاک حافیت ان کے اندر بھی خدا اے پاک جائے اور سکون نہ تھے اور اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو اس سے عالم کے اندر بھی فساد آتا ہے انسان کی زندگییں بھی وہ بھی بیچین رہتی ہیں ان کے اندر بھی سکون اور تباہیلت نہیں ہوتا چاہے ظاہر کے اعتباس ہے جتنی چاہے چیزیں اس کو حاصل ہو مال کے اعتبار سے جتنی چاہے اعمال داری اس کو حاصل ہو لیکن روح کو راحت اور دل کو سکون نہیں حاصل ہوتا یہ ظاہر کی جتنی چیزیں ہیں ظاہر کی جتنے آرام کی صورتیں ہیں اس سے بدل کو آرام چاہے حاصل ہوتا ہو لیکن روح کو اس سے راحت اور دل کو اس سے تباہیلت اعتباس نہیں حاصل ہے ایک آدمی نے ظاہر کے اعتباس سے اس کے پاس موٹا گدہ بھی ہے جنرم جو ہے تکیے بھی ہیں ظاہر کی ساری راحت کی صورتیں ہیں لیکن باوجود ان ظاہری ساری صورتوں کے راحت کے حاصل ہونے کے اسے دلیم نہیں آتی تمام راحت جو ہے بیچے رہتا ہے تمام راحت جو ہے کروکے بدلتا ہے حالہ کے جتنے اسباب راحت کے ہو سکتے ہیں وہ موجود ہیں کمنا بھی گروہ ہوا ہے لحاب بھی موٹا ہے گدے بھی موٹے موٹے نرم نرم ہیں اور تکیے بھی بہت نرم نرم ہیں ظاہر کی جتنی صورتیں راحت کی ہو سکتی ہیں وہ حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود اس کی روح جو ہے وہ تلملات رہی ہے اس کا دن جو ہے مصطریب ہے بے چین ہے کیونکہ ان چیزوں کے اندر روح کے اور دل کی تمانیت کی صورتیں نہیں اور ایک آٹنی ہے جس کے اعمال اچھے ہیں جس کے بدن سے صادر ہونے والے عمل خدا کو راضی کرنے والے ہیں جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جندگی گزر رہی ہے اس سے ظاہر کے اجوار سے بدن کو چائے راحت بدن کے لئے سامانِ راحت اور بدن کے لئے آسائش کی ظاہری صورتیں نہ ہو لیکن اس کے روح کو اور اس کے دل کو ایسا سکون حاصل ہوتا ہے کہ ظاہر کے سامان بادوں کو اس کی ہوا بھی نہیں ایسے ہی میرے دوستوں اور عجیزوں اور بزرگوں اگر انسان کے اعمال جو ہے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے عالم کے اندر حالات میں بگاڑ آتا ہے ظاہر کے اعتبار سے جتنی چاہے ان کے پاس دولت ہو ظاہر کے اعتبار سے جتنی چاہے بڑی حکومت ہو سلطنت ہو لیکن عالم کے حالات کے اندر فساد تو بگاڑ ہی آتا ہے ہم دربییں ختم ہوتی ہیں غمخاریوں کا جنازہ نکلتا ہے آپس کے اندر ایک دوسرے کی گھردنیں ماری جاتی ہیں ایک دوسرے کا دسمان بنتا ہے عداوتیں پیدا ہوتی ہیں وہ آپس کے اندر وہ زندہ ہوتا ہے ظاہر کے سامان ظاہر کی آرائش کی چیزیں بہت لیکن زندگی حجیرن بن جاتی ہے اور زندگی کے اندر آدمی کو ٹائم پاس کرنا مشکل ہو جاتا ہے وہ اس کے عمال ہی کی بنا پر ہے اس کے عمال پر خدا اپاد ایسے حالات دال لیتا ہے انسان پر جب عمال بگڑتے ہیں انسان خدا کے حقوں کا پابن ہونے کی بجائے اپنے نفس کا پابن ہوتا ہے اپنے خواہش کا بندہ بنتا ہے پھر عالم کے تمام طبقات کے اندر ایک بگاڑ اور ایک فساد آتا ہے چاہے حاکم ہو چاہے محکوم چاہے مالدار ہو چاہے غریب چاہے مزدور ہو چاہے تاجر کوئی سا طبقہ ہو جب زندگی کی راہ وہ خواہش کو پورا کرنا جی چاہی پر چلنا بن جاتا ہے تو ہر ایک اپنی جی چاہی کے پورا کرنے کی سکر میں رہتا ہے چاہے کسی کا حق مارا جاتا ہو چاہے کسی پر ظلم کیا جاتا ہو چاہے کسی کی گردن ماری جاتی ہو اس پر اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی بس وہ اپنی جی چاہی کے پورا کرنے ہی کے فکر میں رہتا ہے جس سے عام زندگیوں کے اندر بجائے عمد و امان کے لڑائی جھگڑے بجائے تھرز کے اور امانت کے اس کے اندر خیانتیں بددیانتیں اور جوسرے کے حقوقہ مارنا ایک جوسرے کے اوپر ظلم کرنا یہ فضاء ہوتی ہے پوری انسانیت کے اندر ایک بیوار آ جاتا ہے اور خطا معاف آج ہی زندگی اس کا کھلا مشاہد ہر صرف دیکھ سکتا ہے گھر گھر جھگڑے ہیں جردر کے اوپر فتنے ہیں باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا بھائی بھائی کا بی بی خاوین کی خاوین بی بی کی جشمن بری ہوئی ہے یہ ہمارے اعمال کی بنا پر اور ہمارے خدا پاک کے ختموں سے غافل ہونے کی بنا پر یہ حالات کاری ہیں پوری انسانیت پوری انسانیت اس میں کسی خطے کی خصوصیت نہیں ہے چاہے مشرق ہو چاہے مغرب چاہے جنوب ہو چاہے شمال چاہے یوروپ ہو چاہے افریقہ چاہے امریکہ ہو چاہے ایشیا چاہے اسٹریلیا ہر جگہ پر یہی دور دورہ ہے یہی زندگی کی ہوا ہے آج جہے چین و راحت آرام دل کا جہے وہ ہمارا مفتود ہے وہ آج دن ہوا ہوا ہے وہ آج ہمارے ہاتھوں میں نہیں کیونکہ آج انسانوں کے پاس اعمال کی اہمیت نہیں ہے جتنی چیزوں کی اہمیت ہو گئی ہے عملوں کے بنانے کی خدا کے حکموں پر چلنے کی اتنی فکر نہیں ہے جتنے اپنے نفس کی مان کر اپنی جی چاہی کی پوری کرنے کی جتنی فکر آج دنیا کہلتا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں انسان کے اعمال ویسے ہوتے ہیں جیسا اس کا دل کا یقین ہوتا ہے دل کے اندر جو چیز اتری ہوئی ہوتی ہے اسی کے مناصر انسان کے بدن سے اعمال صابر ہوتے ہیں جس کے دل کے اندر خدا کو راضی کرنا جس کے دل کے اندر خدا ہے قات کے حقوں پر چلنا جس کے دل کے اندر خدا کے داراز ہونے کا در ہونا جس کے دل کے اندر آخرت کی فکر ہوتی ہے پھر وہ ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو سبال کر چلتا ہے اپنا ہر قدم خوب خوب کر رکھتا ہے کہ کسی قدم کھانے پر خدا داراز نہ ہو جائے میرے کسی عمل کے اندر اللہ کی دلازگی کا سامان نہ ہو